قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء معمن احبا ولم يلحب بھی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب سے آپ رات انتظار میں بیٹھے ہیں اور وہ گھڑی سعادت بری گھڑی آن پہنچی کہ مشایخ کی آپ زیارت کر رہے ہیں دیدار کر رہے ہیں اللہ قبول فرمائے حضرت مولنہ مفتی احمد علی نقشبنی صاحب اور ان کے بیٹوں کو میں نے دیکھا یہ بہت سات ماہ ہیں بہت خوش ہیں یہ مسرد کی گھڑییں ہیں جو ان کے مرکز میں یا قابل بزرگ تشریف لائے ہیں اور یہ بیٹھے بیٹھے مجھے وہ منظر یاد آیا جب میرے محبوب مدینے آئے تھے صاحب اے کرام کہتے ہیں لَمَّا قَانَ الْيَوْمَ الَّذِي قَدِبَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَزَا مِنْحَا قُلْ لُشَئِ میرے محبوب جب تشریف لائے تو پورا مدینہ جگ مگا اٹھا ہر چہرہ شاد ماں تھا سب خوش تھے صاحبہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ہمیں وہ خوشی جب میرے آقا تشریف لائے تھے مدینہ منورہ میں حضرت برہ ابن عاظب کی روایت ہے حضرت کی جملے ہیں فرمانے لگے فَمَا رَأَيْتُ أَحْلَ الْمَدِينَةِ فَرِهُ بِشَيِّن فَرَهَا أُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کہتے ہیں اہلِ مدینہ کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا اتنے شاد ماں اتنا خوش جتنا مصطفیٰ کے آنے پر وہ خوش سوئے تھے اور وہ کہنے لگے کسی نے کیا خوب تعبیر کی چمک اٹھا ہے ستارہ تیرے مقدر کا حبشے اٹھا کر تجھ کو حجاز میں لائیا ہوئی اسی سے تیرے غم قدے کی آبادی تیری غلامی پر صد کے ہزار آزادی تو میں سمجھتا ہوں آج صرف یہ علی حسن کالونی کے لئے خوشی اور مسرد کی رات نہیں بلکہ اہلیان فیصل آباد پر کرم ہوا کہ حضرات مشاعر تشریف لائے حضرت عنیس بن مالک کی روایت میں نے ابھی پڑھی ہے وہ فرماتے تھے یہ لفظ جب میں نے آقا کی زبان سے سنے کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی اور ان کی الفاظ ہیں کہنے لگے کہ میں عمل میں میں عمل میں اگرچہ اس میعیار پر نہیں ہوں جو میعیار حضرت ابو بکر کا ہے یہ سیدنا عمر فاروق کا ہے وَلَكِنِّي أَكُونُ مَاعَهُمْ لِحُبِّ مَاعَهُمْ لیکن کہنے لگے میں اس لئے شاد ماں ہوں کہ میں یقیناً محبت کرتا ہوں اس آقا محمد الرسول اللہ سے پیار کرتا ہوں اسی محبت کے سلے میں یقیناً میری کامیابی ہے میری کامرانی ہے آج اہالیان فیصل آباد بہت خوش نصیب ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گھڑی آتا فرمائی کہ رحمت کی بارے سے عرفان کی بارے سے وجدان کی بارے سے جس سے ہم مالا مال ہو رہے ہیں یہ صرف خوشی حضرت مفتی صاحب کے لئے نہیں ہے ابھی جب بچے نے نات پڑی مجھے عطائب نے ابھی رباہ یاد آئے وہ اسی طرح کے تھے مگر وہ حجاز کے سب سے بڑے مفتی آزم تھے جس سے بادشاہ بھی جھک کر ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے اے ٹانگوں والو اے صحت مندو ذرا اس معصوم بچے کی اس نات اور تلاوت تو سنائی نہیں جیسے قاری صاحب نے بتایا کہ سب آشنا کا قاری ہے اگر یہ بچہ جس کی ہڈییں اٹھاؤ تو ٹوٹتی ہیں یہ قاری بن سکتا ہے تو ہم کیوں اس کی طرف فکر نہیں کرتے توجہ نہیں دیتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس مرکس کو قیامت کی صبح تک آباد فرمائے میں کام پی رہا ہوں بول بھی رہا ہوں نہ گلم نہ برک سبزم نہ درخت سایہ دارم درہیرہ تم کے داکھان چیکار کشت مارا پتنی مفتی صاحب نے مجھے کیوں آنڈر کر دیا کہ دو مردو بھی بول لے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے اور اس سعادت سے ہمیں مالا مال فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين